آج کے ویڈیو میں آپ کو دو قدرتی اجزہ پر مشتمل وائٹنگ پیس ٹونر کھر پر ہی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس وائٹنگ پیس ٹونر کے ذریعے صرف چند دنوں میں آپ کی رنگت بہت زیادہ گوری ہو جائے گی کیا آپ کی رنگت ساملی یا کالی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ دودھ یا سفید ہو جائے اور سکن کا کلر بھی ایک سیم ٹون میں آ جائے تو یہ ممکن ہے آج کے اس امڈا وائٹنگ ٹونر کے ذریعے یہ آپ کے چہرے کو گارنٹیڈ خوبصورت بنائے گا کیونکہ یہ آزمودہ ہے اور جن جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے ان کو بہت قائدہ ملا ہے یہ وائٹنگ پیس ٹونر کیمیکل سے پاک گدرتی اجزہ پر مشتمل ہے ساملی رنگت کے حامی افراد کے لیے تو یہ ایک پیش قیمت توفہ ہے اس کو رات کو لگائیں اور صبح آپ کا چہرہ بہت ہی حسین سکن سوپٹ اور رنگت سفید ہو جائے گی اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس وائٹنگ پیس ٹونر کے انگریڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ پلیس میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اب میں آپ کو کوئی انگریڈینز بتاتی ہوں جو اس وائٹنگ پیس ٹونر کو بنانے میں یوز ہوں گے دودھ آپ میں ایک چائے کا چمچ لینا ہے اور ارکی گلاب بھی ایک چائے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ارکے گلاب اور دودھ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور رات کو سوتے وقت روئی سے یہ مکسٹر اپنے چہرے گردن اور ہاتھوں پر لگا لیں صبح اٹھ کر کسی اچھے سوپ سے سکن دھولیں دودھ کو بیوٹی ڈرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ سکن کو نرمومولائم اور خوبصورت بناتا ہے ارکے گلاب کو جلد کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے جلد کی تمام بیماریوں کا علاج ارکے گلاب میں پوشیدہ ہے یہ جلد سے گرد و خوبار ساپ کرتا ہے کلر ٹون ایک جیسا کرتا ہے ونگت نکھارتا ہے دودھ اور ارکے گلاب کے ملاب سے بنایا یہ امدہ وائٹنگ پیس ٹونر آپ کو ایک حسین روپ دے گا اس امیزنگ ٹونر کی مدد تس ان کے وہ حصے جہاں کنی کا رنگ کالا ہوتا ہے کنی کا ساملہ اور کنی کا گورا تو اس ٹونر کو لگانے سے پوری سکن کا کلر سیم ہو جائے گا آپ اس کو استعمال کرنا جاری رکھیں اس سے سکن پر اگر کالے داغ دھتے ہو تو وہ ہی ختم ہوں گے سکن شپاک بنے گی اور اگر سکن دھوپ کی وجہ سے جھلسی ہوئی ہے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہوگا بہت ہی اچھا اور محیف ٹونر ہے روزانہ ضرور استعمال کریں تو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی سپیشل ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے تمام پرینڈز، ریلیٹیوز اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی دیجئے گا میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پھلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی